تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے فاتح قرار ہے پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے دی ہے کبرڈی کا محض جاری تھا کچھ دیر پہلے بھی آپ کو منادر سے آگاہ کرتے رہے اور اب تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ فاتح قرار پا چکا ہے پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے دی ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ بلال اکیل سے جی بلال بتائیے گا کیا تفسیرات ہیں تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں پاکستان فاتح قرار پا چکا پاکستان نے انتیس کے مقابلے میں چاریش پوائنٹ سے فائنل اپنے نام کر لیا بہت شکریہ بلال اکیل آپ ہمیں تفسیرات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو اپڈیٹ کریں تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ فاتح قرار ہے اور پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے دی ہے ایسے میں وہاں پہ ڈھول کی تھا پر بھنگڑے بھی جاری ہیں اور اس وقت کافی زیادہ اپنی جیت کو پورو من طریقے سے منایا جارہا ہے پاکستان نے انتیس کے مقابلے میں چاریش پوائنٹ سے فائنل اپنے نام کر لیا ہے آپ مناظر بھی ٹی وی سکینز پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھنگڑے ڈالے جارہے ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور کبرڈی کا یہ میچ تھا اور جو کہ پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر اپنے نام کر لیا ہے پاکستان نے انتیس کے مقابلے میں چاریش پوائنٹ سے فائنل اپنے نام کیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تازہ تین تفصیلات سے تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ فاتح قرار پاکستان نے اپنے روایتی حریف بھارت کو شکست دے دی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان گئی تھا میچ اور جس میں پاکستان نے انتیس کے مقابلے میں چاریش پوائنٹ سے فائنل اپنے نام کر لیا ہے اس وقت کافی پردوش نظر آ رہے ہیں پاکستانی کیا وڈی ٹیم کے ممبران اور وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں اس پر ایک پر پھر بات کریں گے بلال اکیل سے جلال اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیسا سماعت دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جیت کو منایا جا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ کے فائنل پر دکھائی دیا تھا اس اس طرح سے اے آٹھ ہے پاکستانی اور خاص پور پر لاہوریوں کے ایک بڑی تعداد ہے وہ بنجاگ سٹیڈیم پہنچی اور انہوں نے ایک سبتی کا جو ہے وہ فات بارک داکرا دیکھا اور اب جس طرح سے پاکستان نے دونوں مقابلے سے نام کی ہے تو شرکید کے ایک بڑی تعداد ہے وہ گراؤنز کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اپنے ہیروز کو اٹھا کر جو ہے وہ جول کی ساپ پر رکھ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیت کا جیشن بھی منا رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا جو دوسری جانب تو بارتی کھلاڑیوں کو بھی ساتھ دی جا رہی ہیں اور انتظامیاں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو کھلاڑی جنہوں نے بیتر پر بوم کیا انہیں گندوں پر کہا کر جیشن بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال اکیل آپ نے تب تلا سے آگاہ کر رہی تھے